دس فیصد سوپر ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ سٹیل، شوگر ٹیکسٹائل، آٹو انڈسٹری، سگریٹ، سیمٹ پر سوپر ٹیکس آئیت اور آئل اینڈ گیس کیمیکل بینکنگ شعبوں پر بھی سوپر ٹیکس آئیت کیا جائے گا سوپر ٹیکس کا مقصد غربت میں کمی کرنا ہے شہباز شریف نے کہا پندرہ کروڑ سالانہ آمدن پر ایک فیصد ٹیکس آئیت کیا گیا سالانہ بیس کروڑ آمدن پر دو فیصد ٹیکس آئیت کیا گیا پچیس کروڑ سالانہ آمدن پر تین فیصد ٹیکس آئیت کیا جائے گا سالانہ تیس کروڑ آمدن پر چار فیصد ٹیکس آئیت کیا جائے گا مہگائے کے طوفان کو جان لگا کر کنٹرول کریں گے مشکل فیصلوں سے بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑی سننتوں پر فیلحال دس فیصد سوپر ٹیکس یعنی پاورٹی الیویشن ٹیکس مطلب کہنے کے کہ غربت کو میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر سیمنٹ سٹیل چینی کی انڈسٹری شگر انڈسٹری آئل انڈ گیس فرٹلائزر ال ان جی ٹرمینل ٹیکسٹائل بینکس بینکنگ انڈسٹری آٹوموبیل انڈسٹری جو گاڑیاں مناتی ہیں اور سگرٹ منفیکسٹنگ انڈسٹری اور سگرٹ تو ویسے بھی صحت کے لیے انتہائی مزر ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں حکومت نے معیشت میں بہتری کے لیے بڑی سنتوں سٹیل سیمنٹ شوگر ٹیکسٹائل آئل انڈ گیس آٹو انڈسٹری ہوا باسی فرٹلائزر بینکنگ انرجی ٹرمینل سیکٹر پر سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا وصیر آسم نے کہا کہ سگرٹ پر بھی ٹیکس لگے گا دو ہزار ارب روپے ٹیکس غائب ہو جاتا ہے کہ پہلا بچٹ ہے جس میں ایکانویک ورشن ہوتا ہے مہنگائی کا طفان ہے کہ جان لگائیں گے اس سے کنٹرول کریں گے وصیر آسم نے مواشر ٹیم کے اجلاس میں گفتگو دوران کا حکومت سنبھالنے کے بعد دو راستے تھے الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کرانا پہلا راستہ تھا دوسرا راستہ سخت فیصلے کر کے ملکی موشت کو سنبھالنا تھا اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا سیاست نہیں کی